ہیلو گائز ایم نکی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل آئی کیو سٹوڈنٹس پوائنٹ سو گائز لاس کلاس میں ہم نے اپنے بھوٹان اور نیپال اور شریلنکا کی ریلیشنز کو پڑھا تھا آج کی کلاس میں ہم اب بھارت اور افغانستان کی ریلیشنز کو کانٹینیو کریں گے تو جی یہ سب ہی جو بھارت کے آس پاس کے کنٹریز ہیں نیپال بھوٹان پاکستان بانگلہ دیش اور باقی سب ہی تو ان سب کے ریلیشن بھارت کے ساتھ پرانے ٹائم کے ہیں تو بھارت اور افغانستان ہسٹوریکل بیس پہ اور کلچرل بیس پہ سب سے زیادہ آپس میں مانا جاتا ہے دوہزار گیارہ میں تالیبان سرکار کے پتن کے بعد بھارت نے افغانستان کے ساتھ پولٹیکل ریلیشن بنائے دونوں دیشوں نے سامرک میترتہ سندھی پر ہستاکشر کیے بھارت نے افغانستان کے پرنہ نرمان کے لیے پانچوہ سب سے بڑا مدداتہ بنا بھارت نے افغانستان میں جران سے ڈیلی رام سڑک کے سنچالن میں مدد کری جو افغانستان کو چاہبار بندرگاہ سے جوڑے گی بھارت نے سلیم باندھ کے نرمان میں بھی مدد کی اور افغانستان میں نئی سنسط کے ڈیزائن اور نرمان کے لیے بھی ذمہ داری دی بھارت نے گرامیر شیطر کے ڈاکٹروں کو پرسکشن کرنے اور چکہ سسکرم چاری اپلپ کرانے کے لیے بھی سمو بھیجا بھارت افغانستان کے چھاتروں کو لگتار چھاتر ورطی دیتا رہا وہ پینشن کہہ رہی ہوں سکولرشپ وغیرہ چھاتر ورطی ہوتی ہے ہماری سکولرشپ جو بھارت کے ویبین وشویدھیالوں میں ویبین تقنیق اور کوشر ادھارت اچھ شکشہ کارکرم کر رہے ہیں ساتھی میں بھارت کے گرتندر دیوست کارکرم میں مکھے اتیتھی کے روپ میں راشتے پتی حامد کرجی کو آمندرت کیا گیا پردھان منتری موڈی نے پڑوس نیتی کے تحت افغانستان کا بھی دورہ کیا اور بھارت بھی افغانستان کے سکولی بچوں کو فورٹی فائٹ بسکٹ کی اپورتی کرتا رہا بھارت نے افغانستان کو شیطریے صحیحوں کے لیے سارک میں بھی شامل کرا اس نے کئی شیطریے اور انٹرناشنل جو یونینز ہیں ان پر افغانستان کی امیدوار کو بھی کھڑا کرا کیونکہ افغانستان کو ایک ماتر آتنگوادی سنگٹھن مانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو میکسیمم جگہوں پر اس کو لانا تھوڑا مشکل کا کام رکھا جاتا ہے کہ اگر ہم کسی بڑی ایسے یونین ہے سارک ہے برکس ہے ان جگہوں پر افغانستان کو لائیں گے تو آتنگوادی حملوں کو اور زیادہ بڑھا ہوا ملے گا تالیبان افغانستان پر پھر سے قبضہ کرنے کے بعد بھارت سیوہ پر آتنگواد سے چنتت ہے جو کشمیر کو پرباوت کر سکتا ہے اور بھارت کی سرکشہ کے لیے بھی ایک حطرہ ہے تو یہ کافی حد تک تب دیکھا گیا جب حال ہی کہ تالیبان دوارہ افغانستان پر قبضہ کیا گیا اور اس کے بعد آئی ایس آئی پرمک وہاں موجود تھے تو تالیبان کا جو وطیعے پوشن افیم کی کھیتی پر ادھارت ہے جو افغانستان میں بھاری ماترہ میں اگائی جاتی ہے جس سے نشیلی دواؤں کے ویپار اور ہتھیاروں کو بھی بڑھاوا ملتا ہے اور کالے دھن اور آتنگواد کو بھی بڑھاوا ملتا ہے تو افغانستان میں بھارت کا نویش بھو رنیتک چنتاؤں کے کارن تھا کیونکہ یہ ایران افغانستانی اور بھارت کا نویش بھو رنیتک چنتاؤں کے ساتھ اس لیے تھا کیونکہ ایران اور افغانستان اور مدی ایشیا کے مادیم سے مدی ایشیا کے ایک جو ہماری ایمیجنری مارک سا تھا اس کو بنانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ یوجنا سفل ہوتی ہے تو بھارت ویکلپک مارک بنا کر چین کی ایک پٹی ایک سڑک نیتی کو چناؤتی دے سکتا ہے چین پاکستان گڑ جوڑت کو توڑنے کے لیے ایک مضبوط صحیحوک کے روپ میں افغانستان نے ایک انتر راشتی ہے منچ پر بھارت کا قد بڑھایا اور حالاکہ پاکستان کے ساتھ تالیبان کی سرکار کا نکٹتا بھارت کی سرکشہ کے لیے ادھیک خانکارک ہوگی تو یہی وجہ ہے کہ حال ہی میں افغانستان سے ہوئی بھارتہ بھارت کی آمنترت نہیں کی گئی ٹھیک ہے اب پرچے کے طور پر اس کو دھیان سے سمجھو بھارت اور بانگلہ دیش کے سمن اعتیحاسک ہیں اچھا جی یہاں پر جو تھا افغانستان ہمارا ختم ہو چکا ہے افغانستان سے ریلیشن ہمارے بھارت کے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے صحیح تھے لیکن جب سے جو ابھی حال ہی کی سرکار بنی تھی افغانستان میں تالیبان والی اس کے بعد بھارت کا ریلیشن افغانستان سے خراب ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان سے ریلیشن افغانستان کا اچھا ہونے کے چانسز پڑھ گئے اب یہاں پر بانگلہ دیش اور بھارت کے ریلیشن کو سمجھیں گے بانگلہ دیش کا بھی اسٹوریکل روپ سے ان کا ساتھ ہے بھارت نے 1971 میں پاکستان کو ہرا کر بانگلہ دیش کو اس کی ستندتہ پرابت کرنے میں مدد کری تھی ٹھیک ہے اس سے پہلے پاکستان کے نام سے ہی یہ جانا جاتا تھا بھگولک سنکیتکوں کے انسار یہ 4096 کلومیٹر انتر راشتی سیما ساجہ کرتا ہے آردھک روپ سے دونوں دیش مضبوط دیو پکشیے ویپار ساجہ کرتے ہیں دونوں دیش شانسکرطک آدھار پر بہت سے چیزیں جیسے سنگیت ساہتے بھاشا کلاہ آدھی ساجہ کرتے ہیں راجنیتک روپ سے عوامی لیگ شیخ مجیبور رحمان کی پارٹی جو سوتندتہ سمرتک نیتا تھے نے بنگال کے پاس سوتندتہ حاصل کرنے کے لیے بھارت کو سمرتن کیا اس لئے اس پارٹی نے بھارت کے ساتھ سکراتمک سمبن جبکہ دوسری اور بانگلہ دیش راشت وادی پارٹی بھارت کو سکراتمک روپ سے پڑوسی کے روپ میں نہیں دیکھتی ہے اچھا ان کے جو پولٹیکل ریلیشنز ہیں بھارت بانگلہ دیش کے وہ دیکھتے ہیں ان کی جو پولٹیکل ریلیشنز کی مدرتہ ہے وہ پرمپراؤں پر ہی ادھارت ہے ٹریڈیشنلی کلاسیکل روپ سے جس کے پرینام سب روپ دونوں دیشوں کے اچھ تہریے دورے ہوئے دوہزار چودہ میں پردھان منطری بننے کے بعد موڈی نے بھارت کی ویدیش نیتی کو پھر سے پریبھاشت کرا اور پڑوسی پہلے نیتی شروع کری کر کے بھارت کے پڑوس کو پراتھ مکتہ دی پڑوس پہلے کہ مطلب جو ہمارے پڑوسی دیش ہیں وہ پہلے رہیں گے اور ایسے ہی ہمارے باقی پڑوسیوں کو فرس پرائیورٹی تھی نتیجن پردھان منطری نے جون 2015 میں بانگنے دیش کا دورہ کیا اس پارس پر ایک روئیے میں بانگنے دیش کے پردھان منطری شیخ حسینہ نے 2017 میں بھارت کا دورہ کیا تو دونوں پڑوسی سارک جیسے الگ الگ انتر راشتریے جو سنگٹھن ہیں ان کے سدسیوں کا بھی آنند لیتے رہے بسم ٹیک اور ہند مہا ساگر شیطریے سنگر راشتری منڈل بی بی آئی این نیٹورک بھی پائپ لائن میں ہے جسے بھارت نے بھارت کو گھیرنے کی چین کی پہل کا مقابلہ کرنے کے لیے سنگ کلپت کیا بی بی آئی این جو ہے ہمارا بانگلہ دیش بھٹان بھارت نیپال ہے ٹھیک ہے حالانکہ دونوں پڑوسیوں کے بیچ موجودہ بیوادوں کی ایک بہت اچھی سنگیا ان کے بیچ سہیوگوں کو بڑھانے کے لیے بھی ارچن پیدا کرتی ہے تو پردھان منطری منموہن سنگھ جی کے کاریکال کے دوران وکاس اور سہیوگ کے لیے ایک روپ ریکھا پر ہستاکشر کیے گئے جس نے گتی ویدھیوں کے کئی شیطروں میں سہیوگ کا چارٹر بھی کیا ٹھیک ہے دوہزار پندرہ کے پتے پردھان منطری نریندر موڈی جی کی یاترہ کے دوران بھی پاراسپارک روپ سے سکراتمند رشتی کون جو ہمارے پوزیٹیو پرسپیکٹیو تھے ان کو بھی مضبوط کرنے کا شیطر بنایا جس نے دونوں دیشوں کے آپسی جو بہت ٹائم کے سمبند ٹوٹے تھے یا پھر بکھرے تھے وہ بھی ایک سمجھوتے کے طور پر بند گئے ٹھیک ہے اور ایک سال پہلے اس سے ایک سال پہلے موڈی جی سا آنے سے ایک سال پہلے ایک انتراشتی عدالت نے دونوں پڑوسیوں کو سمان روپ سے لمبے سمیں سے چل رہے ویوات کو سلجھانے میں بھی مدد کرے تھی ٹھیک ہے یہ بات سب کو پتا ہے کہ اگر دو کنٹریز کا کوئی پولٹیکل مدہ چلتا ہے تو اس کو انٹرناشنل کورٹ آف جسٹس ہماری دیکھتی ہے کیونکہ انٹرناشنلی چیزوں کو ہماری ان دونوں کنٹریز کی کوئی بھی کورٹ نہیں سمال سکتی ہے وہ مدہ انٹرناشنل کورٹ آف جسٹس میں جاتا ہے بھارت بانگلہ دیش کی سیفٹی رکشہ سہیوگ والے پرسپیکٹیوز بھارت اور بانگلہ دیش نے رکشہ سہیوگ میں پرویش کیا ویس سمپریتی نام سے سہیوگ سینے ابھیاس اور ملان نام سے نوسینا ابھیاس نیامی دروپ سے کرتے ہیں بانگلہ دیش نے سیما پر آتنگوات کو روکنے میں بھی بھارت کی مدد کی اور دوہزار ساتھر میں یونائٹڈ لیبریشن فرنٹ آف اصم کے ادھیاکش اربندہ راج خووا اور نیشنل ڈیموکراتک فرنٹ آف بوڑو لینڈ کے رنجن دیماری سہیت شیر شویدرون نیتاؤں کی گرفتاری میں بھی مدد کری وشواس وقصت کرنے کے بعد انہوں نے حلدی باڑی بھارت اور چلہاتی بانگلہ دیش کی بیچ ریلوے کڑی بھی شروع کری انہوں نے انتر دیشیے جل پارگمن اور ویپار پر پروٹوکول کے دوسرے پرکشن پر ہستاکشر کر دیئے شیخ حسینہ حالی کی یادرہ میں کئی سمجھوٹوں پر ہستاکشر کرنے کے لئے بھارت آئی تھی ان سے بھارت کو بانگلہ دیش میں چٹوگرام یا چڑگاں اور مونگلہ بندرگاہ کا اپیوک کرنے کے لئے وشیش روپ سے پربوتر بھارت سے مال کی آواجہی کے لئے پہنچ پردان کی یہ چین اور بانگلہ دیش رکشہ صحیحوں کی بیچ سمجھوٹوں کی مدنظر ایک سکراتمک ڈیولپمنٹ ہے جس کے تحت بانگلہ دیش نے چٹگاں ہوای اڈے کو چین کی نوسینہ کے ہیلپ سے دوسرا بانگلہ دیش نے چین سے دو پندو بیاں کھری دیتی پندو بیاں ہماری سممرینز ہوتی ہیں ایکچلی میں اتنے سارے نیتی وشیشک کے اس طرح کے وکاس کو چین کی موتی سدھانت کی حصے کی روپ میں دیکھ رہے تھے جو بھارت کو گھیرنے اور اس کی خطرے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا بھارت اور بانگلہ دیش کے ایکونومیکل ریلیشنز ٹھیک ہے دکشن ایشیا مکت ویپار سمجھوٹا مطلب سافٹا جو ہے ہمارا اس پر سگنیچر کرنے کے بعد اسے ایک نیا پروتصہان ملا جس نے بھارت کو وستووں اور سیواؤں کے لیے شلک مکت اور کوٹا مکت پہنچ پردان کی تھی تو بانگلہ دیش دکشن ایشیا کہ میں بھارت کا سب سے بڑا ویپارک بھاگیداری ہے ٹھیک ہے ان کارکوں نے ان کے سمبندوں کو اور مضبوط بنایا اتنا مضبوط سمبند کی باوجود بھی ان کے سمبندوں میں ارچنے آئیں ارچنے کیا آئیں کہ سب سے پہلی ندی جلویواد بنا ٹھیک ہے ندی جلویواد جو ہے ہمارا ایک بہت نارمل سمدہ ہے وہ ہر کئی جلتا ہی رہتا ہے اور وشیش روپ سے ہگلی ندی پر فرق کا بیراج کا ورطی دیش ہونے کی وجہ سے پانی کا بھنڈارن کرتا ہے جبکہ ادھک ہونے پر اسے چھوڑتا ہے اور اس پرکار بانگلہ دیش کی سنگٹ بھی پیدا ہوتے ہیں دوسری بات یہ کہ کئی اویت آتنگوادی سنگٹھن بانگلہ دیش کے زمین پر کام کر رہے ہیں جو بھارت کے پورو حصے میں سرکشہ کے مدے پر آروپ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تیسرا ہے بانگلہ دیش کے بہت سے اویت پرواسیوں نے جھڑ جھڑا سیماوں کے مادھیم سے بھارت کو پار کر لیا جس سے جن سنگٹھن روپ ریکھا بے بدلاو آیا اور بانگلہ دیش کی جو جن سنگٹھن ہے وہ بھارت کے اندر بس گئی چوتھا سیما پر بہت ساری جھڑ پر اور ہتھیائیں ہو رہی ہیں جو دیش کے بیچ اویشواس پیدا کر رہی ہیں تو اس کا یہ کارن ہے کہ نکلی مدرہ کا ہستانترن نشیلی دوائیوں کا یوز یا پھر لڑکیوں کی تسکری وغیرہ ہوتی ہے اس لیے یہ کچھ ایسا ہے کہ جس کے سماج اور سرکشہ آیاموں اور اس پر کام کرنے کی آوشتہ ہے کیوں کیونکہ دونوں دیشوں نے سیما پر ہاتھ مطلب بزار جیسی سیما پر آرتک گتی ویدیا شروع کر دی ہیں پاچوہ تیستہ ندی کے پانی کا بٹوارہ دونوں دیشوں کی بیچ ایک بہت بڑی سمسیا ہے اس کو آپ ایک بار پڑھ لینا چھٹا ہے روہنگیا شرنارثیوں کے میں امار سے بھارت بھاگ جانے ایک اور سمسیا کھڑی کر دی ایسا اس لیے ہے کیونکہ حال ہی میں سپریم کورٹ کے فیصلے میں روہنگیا شرنارثیوں کو اپنے دیش واپسی آنے کے لیے کہا گیا تھا جو کی بانگلہ دیش ہے اور یہ انہیں سوئکار نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے جیون سے ڈڑتے ہیں آگے کا راستے میں بانگلہ دیش بھارت کی گھنیش صحیحوں کے روپ میں اوبرا ہے وکاس کے لیے بھارت اس وشواس اور صحیحوں کا اوپیو کر رہا ہے تاکہ اس سمبند سے ادھکتم لاپ راب کیے جا سکے اور باقی باتوں کے ساتھ بھارت کو جل ویواد گنگا اور تیستہ ویواد پر فرقہ بیراج ویواد کے روپ میں بھی چپکے ہوئے کاٹوں کو دور کرنے کی سنکلپنا ہے تو ابھی تک دیکھے جانے پر یہی احساس ہوا کہ شریلنکہ نیپال بھٹان اور افغانستان اور بانگلہ دیش ان سبھی کے ساتھ بھارت کے جو ریلیشنز ہیں وہ کھٹے میٹھے اور کڑوے سبھی طریقے کے ہیں اس کے اندر کوئی ایسا ایک جو چائنے کے ساتھ ریلیشن بھائانک والے ہیں ویسا نہیں ہے کوئی بھارت پاکستان کے سمبند بھارت پاکستان بنا کب پاکستان کب بنا جب بھارت کی ازادی ہوئی اسی رات پر پاکستان کا نرمان ہوا ٹھیک ہے پاکستان اور بھارت نے اپنی ستھاپنا سے ایک کڑوہ اتحاس رج دیا تھا کیونکہ یہ بات میں نے آپ کو پچھلے کلاس سے بھی پچھلے کلاس میں بتائی تھی کہ بھارت پاکستان میں جو شرناڑتیوں نے شرن لینے شروع کری یہاں سے پاکستان جانا پاکستان سے بھارت آنے میں اس بیچ میں جو لوگوں کی ہتے آئے ہوئی جو مار کٹائی ہوئی جو دنگے ہوئے وہ دنیا کی سب سے بھیانک دنگوں میں گنے جاتے ہیں جو مطلب کہتے ہیں کہ سنامی میں باڑھ میں اور بھی طریقے کی دنگوں میں اتنا نقصان کبھی نہیں ہوا جتنا کی ہماری اس ازادی کی رات میں دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے یہ ایک کڑوہ اتحاس کے روپ میں بھی مانا جاتا ہے یہ کافی حد تک سامپردائق کلیہ اور عوشواس کے ساتھ عتید کے قارن بھی دا پرنام سب روپ یہ دونوں دیش یودو اور سنگرشوں کے اتحاس میں شامل ہیں 47 میں بھارت پاکستان کے نرمان سے شروع ہو کر 47 میں دوسرا 67 5 میں اور 371 میں چوتھا 1999 میں نیامیت یود ہوا ٹھیک ہے 47 میں ازادی کے ٹائم پہ اس کے بعد 65 71 میں دو بار پاکستان سے لڑائی اور 1999 میں کارگل یود اس کے بعد اس کے ساتھ ہی یہاں سیما پار آتنگباد اور ادھک بھڑک اٹھے جنہوں نے اس شیطر کو بادت کیا دراصل جب بھی رشتوں میں سمانت آتی ہے تو کسی طرح کی ہنسک گھٹنا گھٹ جاتی ہے جس سے شانتی بھنگ ہو جاتی ہے اس لیے اس سنبند کو یود اور سنگھرشوں کا اتحاس کہا جاتا ہے ان دونوں کے پیچ میں سنگھرش اس پرکار ہے سب سے پہلے پانی کا بٹوارہ آتا ہے بھارت اور پاکستان بہت ساری ندیوں کا ساجہ کرتا ہے پاکستان سے بہنے والی ندیاں بھارت سے بہنے والی ندیاں ان پر مددوں پر چلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ادھیکانش حصہ جو ہے جمہو کشمیر سے ہو کر پاکستان میں پرویش کرتا ہے 1948 میں بھارت نے جمہو اور کشمیر میں گسپیٹ کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان کو پانی کی اپورتی بن کر کے اشانتی پیدا کر دی ایک لمبے ویوات کا انت ہوا جب دونوں پکشوں نے آئی ڈبلو ٹی کو سویکار کر لیا تھا سندو جل سندھی جو تھی ہماری حالانکہ تناف پھر سے شروع ہو گیا تھا جب پاکستان نے بھارت اور بھارت دوارہ آئی ڈبلو ٹی کے اولنگن کی شکایت کی جب اس نے چناب ندی پر ایک باندھ بنا دیا تھا ٹھیک ہے سرکریک سرکریکت شیطر کے رن میں بھارت اور پاکستان کے بیچ دلدلی بھومی ہے جو ایک بہت مضبوط پٹی ہے اور اس شیطر پر دونوں پکشوں نے دعویٰ کیا لیکن 1968 میں یہ دعویٰ انتراشتی مدیستہ کے مادیم سے سلچایا گیا اور جب بھارت کو اس کے انیروت کا 90% ملا تب پاکستان کو صرف 10% ہی ملا اور اس طرح ایک لمبا بیواد ختم ہوا ٹھیک ہے سیاچن گلیشئر یہ کاراکورم رینج میں ایک اچھ گلیشئر ہے جس میں دونوں دیش پورے سیاچن کو اپنے شیطر کے حصے کے روپ میں دیکھتے ہیں بھارت نے 1984 میں آپریشن میکدوس شروع کرا اور پورے گلیشئر پر قبضہ کرا بھارت کی اوڑ سے اس گلیشئر تک پہنچ بہت کٹھن ہے جس کے جو ریزلٹ ہے وہ نکلتا ہے کہ بھارت اسے بنائے رکھنے کے لیے کروڑوں روپے کھرچ کرتا ہے اور ایسی کٹھور پریستیوں میں کئی سینکوں کی جان بھی گئی جب پاکستان کے لیے یہ علاقہ آسان ہے حالانکہ سمسیہ یہ ہے کہ یہ بہت تنافور ستیتی پیدا کر رہا ہے اور آگے کوئی بھی راستہ اس کے اندر نہیں ہے سیما پر آتنگوات کیا ہے بھارت نے پاکستان پر آکرمن بمباری حدتے اور اپھرن جیسی سیماوں پر گتی ویدھیوں کا بھی مطلب وہ لگایا آرو ان سے کچھ حملے پلواما حملہ ہے اوری حملہ ہے چھبیس گیارہ ممبئی حملہ سنسد حملہ حیدر آباد حدتے آئیں یہ ساری تو کئی معاملوں میں ان حملوں میں ذمہ دار آتنگواتی سموہوں لیکن پاکستان ان سموہوں کو بھنگ کرنے کو انکار کرتا ہے جو ان دونوں دیشوں کے بیچ تناف کا ستروت ہے کشمیر مددہ تو بھائی سبھی کو بتا ہے کشمیر مددہ کیا ہے پاکستان کہتا ہے کشمیر میرا ہے انڈیا کہتا ہے کشمیر میرا ہے اور چین کی الگی کہانی ہے انہیں تو کشمیر کو نامی اپنا دے دیا اکسائی چین بات ہی ختم ہو گئی ٹھیک ہے آرثی سمبند کیسے ہیں اپنے سمبندوں کو صدھارنے کیلئے بھارت نے پاکستان کو موسٹ فیورڈ نیشن کلوج دیا تھا جو پاکستان کے نریات کو پراتھ مکتہ دے گا اور اندردیشی کرو کو بھی سیوگ بڑھانے میں مدد کرے گا جب سافٹا کی گوشن کی گئی تھی تو دو ہزار چھے میں پاکستان نے اس کی پشٹی بھی کری تھی اور اس دونوں دھاراؤں کو بھارت اور پاکستان کے سمبندوں کو ایک اوشواس اور سندے کے کارن سدھارا نہیں جا سکتا جس نے انہیں نش کر دیا چین پاکستانی دھری چین پاکستانی دھری آپ اوپر پڑ چکے ہو کہ بھئی جب چائنہ سے انڈیا کا ید ہوا تھا تو پاکستان نے ہیلپ کری تھی پاکستان اور انڈیا کا ید ہوا تھا تو چائنہ نے ہیلپ کری تھی جس سے پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں وہ انڈیا سے کافی خراب ہوئے تھے آگے کا راستہ لوگوں سے لوگوں کا سمپرک سب سے اچھے طریقوں میں ایک ہے جس کے مادیم سے اوشواس کو کم کیا جا سکتا ہے یہ کرتارپور کوریڈور کی امید کے ساتھ آیا اس کوریڈور کا دیشے گرو نانک جی کے جیون سے جڑے گردوارے کو جوڑنا ہے یہ پاکستان کے نرووال جلے میں ستھت دربار ساہیب گردوارہ کو بھارت میں پنجاب کے گرداسپور جلے میں دیرہ بابا نانک مندر سے جوڑے گا اور یہ آسان وزا پرکھریہ کے ذریعے کیا جائے گا اور لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں مدد کرے گا ٹھیک ہے تو پاکستان انڈیا کے جو ریلیشنز ہیں وہ یہاں پر اس طریقے سے دیکھے جائیں گے اب آتا ہے دکشنیشیا میں بھارت دیکھو نیتی اور شیطریہ وشیشکیوں کے انصار جو ہمارے پالیسی میکرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے سپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کے طرف سے یہ دیکھا گیا کہ سارک دنیا کا سب سے کم پردرشن شیطریہ سنگٹھر ہے یہ ساری ہی کنٹری سارک کے اندر انکلوڈز ہیں ٹھیک ہے اس لئے ان کے ریلیشنز انڈیا کے ساتھ رکھے گئے کیونکہ انڈیا انہیں سارک کے اندر بہت مہدیپون ڈول نبھایا ہے تو یہ مکھے روپ سے بھارت پاکستان جو پرتیدوندیتا ہے کمپیٹیشن ہے اس کے وجہ سے جس نے سنیوں کے سبھی شیطروں کو روک دیا شیطریہ وشیشکیوں کے انصار شیطریہ اتحاسک سانسکتک جاتیہ سمانتا ہوں ہو کہ کارن یہ شیطریہ سنگٹھن اور یوروپی سنگ سے بھی زیادہ فلتہ پھولتا ہے لیکن بھارتی مہدیپ کا بیبھاجن جو ہنسا اور عوشواز کے ساتھ آیا تھا نے اسے پربھاویت کیا ہے شیطر میں آسرکشہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ پی ایم آئی کے گجرال کے سمئے میں بھارت کی پرارمبیگ پڑوس نیتی کو نیپال بھوٹان بانگلدیش جیسے دیشو دوارہ بھی بگ بردر سنڈروم کے روپ میں دیکھا گیا جس کے کارن چین کی اور بڑھ رہی ہے پی ایم موڈی کا کاریکال تھا جب کوویڈ نائنٹین پروٹوکول کے بعد اپنی پڑوس پہلے نیتی اور ویکسین کوٹ نیتی کے ساتھ جس نے شیطر میں بھارت کے سمبند میں میں سنشو دھن کیا پی ایم موڈی جی نے بہت اس چیز کے لئے کام کرے انہوں نے یہاں پر چیز کی کوویڈ ویکسین کا دیکھا آپ نے کی ایسے نیپال اور بھٹان میں مدد کر اتنے کروڑوں لوگوں کی جان بچائی ویکسین بھیجی اور ساری چیزیں کری پھر جوہن کیا جا سکتا ہے تو یہ شیطر ایکنومیکل شیطر کے اندر زبردست ڈیولپمنٹ دکھائے گا تالیبان بلو دوارہ حال ہی میں پھر سے قبضہ کیے جانے کے بعد افغانستان میں شانتی اور استھر تلانے کی ایک اور چنوٹی اتپن ہو گئی ٹھیک جب اگین قبضہ ہوا اس کے اس لئے ویکتی کا دشمنی کو بھول کر سار کو مضبوط کرنے اور اسے کلیاشیل بنانے کا سمیہ بھی آ گیا ہے ٹھیک سٹوڈنٹ سو آج کی آپ کی جو فورت یونٹ تھی اس کا سیکنڈ پارٹ فینش ہو گیا ہے امپورٹن کوشن میں کوشن سیریز میں ہی بتاؤں ہر کلاس میں بول رہی ہوں تو آپ مجھ سے یہ من بولیے گا کہ آپ نہیں بتائیں ہوں باقی یہاں پر سب کچھ کلیر ہے نیپال کے ساتھ شریلنکہ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اس کے ریلیشن اچھے ہیں لیکن افغانستان کے ساتھ ختم ہو چکے ہیں کیونکہ وہاں پر تالیبانی نے اپنا حق جمع لیا ٹھیک تو یہ بات ختم ہوتی ہے آسیان کی بات اور اگر سارک کی بات آئے تو یہ بولا جا رہا ہے کہ سب دیشوں کو آپس میں ریلیشن اچھے بنانے ضروری ہے تب سارک کا ڈیولیپمنٹ ہوگا اور باقی دیشوں کی جو ریلیشن وہ بھی اچھے ہو سکتے ہیں سو تھنکس فر دن وچنگ بیسٹ آف لگ آل